اسلام علیکم ایہوپ آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ لائف میں جو آپ سے ڈاؤنز آتے ہیں تو اس کو آپ لوگ کیسے لیتے ہیں جب بھی زندگی میں کچھ مونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس بارے میں اس کو کیسا جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ جو ٹاپک ہے وہ اس بات سے شروع کروں گی وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ زندگی ہے علجے گی نہیں تو سلجے گی کیسے بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے تو اگر اس شیر کو ہی سمجھ لیا جائے تو یہ سارے جو معاملات کسی بھی طرح کے جو جس کو ہم ups and downs of life کے اللہ تعالی جو ہیں وہ اپنے انسانوں کو آزماتے ہیں اور کبھی کچھ چیزیں دے کر اور کبھی کچھ چیزیں لے کر تو اب اس ساری چیز میں کہ جب تک الجاؤ پیدا نہیں ہوتا کسی چیز میں تب تک انسانی دماغ جو ہے وہ سلجانے کی طرف مائل نہیں ہوتا ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ نے ایک وزیر سے کہا کہ کچھ ایسا لکھ کر دو کہ جب میں اس کو خوشی کے لمحات میں دیکھوں تو رو پڑوں اور اگر میں اس کو دکھ کے لمحات میں دیکھوں تو میں ہس پڑوں یا میرا دل خوش ہو جائے تو وزیر نے بہت محنت بہت سرچ کیا بہت غور کیا بڑے ہی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بعد بڑے ہی تقودوں کے بعد اس نے ایک بادشاہ کو وہ چیز پریزنٹ کی تو بادشاہ نے جب چیز تھی وہ ایک نقش تھا اس نقش کے اوپر جو چیز جو سنٹنس جو جملہ جو تھا لکھا ہوا تھا اور وہ جملہ یہ تھا اور اس جملے کو پڑتے ساتھ ہی بادشاہ بہت خوش ہو اور وہ جملہ کیا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا یہ جملہ اس وزیر کی زان کی دانت دینی پڑے گی کہ جس وزیر نے اس کمال دانشمندی کے ساتھ کہتا خوبصورت سنٹنس جس کو جو بادشاہ کی توقعات پر پورا اترا چونکہ بادشاہ نہیں ہے ڈیمان کی تھی کہ جب وہ اس چیز کو خوشی میں دیکھے تو وہ غم سدا ہو جائے اور جب وہ غم میں دیکھے تو وہ خوش ہو جائے وقت سدا ہمیشہ ایکسا نہیں رہتا چیزیں جو ہیں وہ اوپن like you know as i told earlier that ups and downs are the part of life تو اور دیکھیں اگر کوئی چیز اگر آپ کی زندگی scattered ہے کوئی چیزیں اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے بلوک میں نہیں ہے اپنے خانے میں نہیں ہے وہ ادھر ادھر بکری میں ہے یا یوں کہلیں کہ ترتیب نہیں ہے اور اس کو پھر ترتیب میں لانا اس کو سمیٹھنا اس کے لئے محنت کرنا آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے آپ کی زندگی کے وقعی ایم دے جاتی ہے یہ چیزیں مطلب اگر آپ کی زندگی ایک مناسب زندگر ایک جیسے پیمانے پر چلتی رہے ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے تو تب بھی اس کا حسن ماند ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پسندیدہ بندوں کو مختلف طرح کی آزمائشیں دے کر آزماتا ہے تو زندگی کا حسن ہے جی لائف کے اپس این ڈاؤنز اور آپ اپنے جب آپ اروج کا زمانہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہا کریں آپ خوشی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خوشی دکھائی اور چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتیں اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھا کیجئے چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ گمی ہو جب خوش ہوا کریں تو اللہ تعالیٰ کا بہتحاش ہے کیونکہ ہم خوشی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھا کریں اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا لائے کریں اور اگر کبھی دکھ میں ہے اور اگر آپ میں سے کوئی دکھ میں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنے زیادہ لوگوں میں سے چنا آزمائش کے لئے اور آپ اس وقت کوشش کریں کہ آپ مایوس مت ہوں کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ زندگی کے مصفت پہلوں کی طرف دیکھیں کوشش کریں کہ ایسی سب چیزوں کی طرف دیکھیں کہ جن کی ورس ہے آپ کا آپ کا اللہ پر یقین جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھیں اگر آپ کیونکہ ڈپریشن یا غم یا تکلیف بہت سارے انسان جو ہے وہ اپنی قوت برداشت کو بیٹھتے ہیں لیکن اصل حقیقت اصل چیز یہ ہے کہ وہ آزمائشیں آتی ہی ہمارے پیشنس کو ہمارے صبر کو ہمارے تحمل کو ہماری برداشت کو ٹیسٹ کرنے کے لئے تو جب وہ چیز ہمارے تحمل ہماری برداشت کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہے تو پھر آپ ہونے کے لئے نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی وہ آزمائشیں انسان کو طاقت پر بنانے کے لئے دیتا ہے وہ انسان کو اس کی اگلی زندگی آنے والے دنوں کے لئے تیار کر رہی ہوتی ہیں وہ آزمائشیں آگے چل کر اس کو اسی انسان کو کندر منا دیتی ہے تو زندگی ہے صاحب یہ شیئر جس نے بھی کہا یہ بہت ہی انڈیفت ہے اور جس کی تخلیق ہے جس سے کہتے ہیں تجربے کے بعد کہیں بھی بات ہے یہ زندگی ہے صاحب الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے تو لائف کے کسی بھی فیز میں ہو اللہ کا شکر گزار رہی اور اس بات کا شکر گزار رہی ہے آپ کی لائف میں آپ کے لئے پرپس موجود ہے اگر الجھاؤ ہے تو آپ کا ٹارگٹ سلجھانے کی طرف ہے اور جب سلجھ جائے گی تو پھر ایک نئی چیز ایک نیا دین کہتے نا ہر دین اپنے ساتھ نئی چیز لے کر آتا ہے ہمیشہ رات نہیں رہتی ہمیشہ دن نہیں رہتا تو اس طرح ہمیشہ مشکل بھی نہیں رہتی ہمیشہ پریشانی بھی نہیں رہتی آپ سب لوگوں کا شکریہ اپنے خیالات کو مسپت رکھئے مسپت لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے کبھی ڈپریشن کا شکار ہوں تو خاموشی اور تنائی میں کسی جگہ پیٹھا کیجئے جہاں پر آپ قدرت کے مناظر کو یا قدرت کے منظر کو یا قدرت کی چیزوں کو دیکھا کریں آپ پرندوں کی چہ چہہہٹ کو سنا کریں گھاس پرننگے پاؤں چلا کریں کدرت اللہ تلہ کی بنائی مخلوق اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی ہیں تو مجھے بیس پر پورا اترنا ہے آپ سب لوگ کا شکریہ stay positive thank you so much اللہ حافظ